اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں پولیس جیسے ہی سائم کے گھر میں چھپا مارتی ہے زفر پولیس کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پولیس کے در کی وجہ سے نہ صرف جگہ جگہ چھپتا ہے بلکہ در در کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے اور لوگوں سے مدد کی اپیر بھی کرتا ہے لیکن اب کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا سب کو پتا چل جاتا ہے وہ ایک برا شخص ہے پھر وہ ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر ائرپورٹ پر پولیس کو دیکھ کر وہاں سے جب تیزی سے بھاگتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ لاچار چار پائی پر پڑا ہوا اپنی موت کو ترستا ہے ایسے لوگوں کو موت بھی معاف نہیں کرتی سائم فجر کو گھر لیاتا ہے نور کا باپ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے جو کہ ایک باپ پھر سے نور اور فجر کو غلط کہہ کر ان کی جائدات اور کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا نالائک بیٹا سب کچھ اڑا چکا ہوتا ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے اس کے بھائی کو اب بھی سچ کا پتہ نہیں ہوگا اب بھی وہ ان کی باتوں پر یقین کر لے گا مگر وہ یہ دے کر حیران ہو جاتا ہے نہ صرف اس کا باعی سچ جان چکا ہوتا ہے بلکہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور آج وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑے فقر کے ساتھ کھڑا ہے نور اپنے باپ کو ایک مضبوط شخص کے روپ میں دے کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ تو ایسا ہی باپ چاہتی تھی اور باپ بھی نور کو اپنے گلے لگا کر کہتا ہے میں غلطی پر تھا بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی اچھی ہوتی ہیں اور یوں نور اپنے باپ کو دے کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے